جائے نمسکر دوستو میں ویڈیو فیڈیو فیڈیو شوال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی کےن میں پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اس پہ سلی بہت سارے بچوں کے کمینٹ آ رہا ہے لگاتا ہے کہ سر ایسے سی جی ڈی کی کٹ اوپ ہو لے کر ایک ویڈیو فیڈشے بنا دیجئے کہ ایسے سی جی ڈی کی جو یہ کٹ اوپ آئی ہے ابھی فیجیکل کی اور فائنل میٹ تک کٹ اوپ میں کنتہ انتر رہ سکتا ہے کس کٹیگری سے ک اس راجی سے کتنا انتر ہو سکتا ہے ایک بڑا بڑا انمان دے دیجئے میں آپ کو یہ جو انمان دے رہا ہوں یہ پچھلی سی جی ڈی کی تین ویکنس یعنی دوزار گیارہ والی دوزار پندرہ والی جو اٹھارہ والی جو ابھی کمپلیٹ ہوئی تھی اور ان کے آدھا آپ میں یہ دے رہا ہوں لڑ لو تو جتنے بھی بچے جو اس سمیں سی جی ڈی کی فیجیکل میں پاس ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اگر آپ کا ایک پوائنٹ بھی زیادہ یا ایک نمبر بھی زیادہ تو بھی آپ کو فیجیکل کی تیاری ہنڈیٹ پرشنٹ کرنی چاہیے بہت سارے ایسے راجے ہیں جن پر جس نمبر پہ فیجیکل کی پہلی کٹوپ آئی انتیم کٹوپ بھی اسی جگہ ہیں اس کے ٹیگری کئی ایسے راجے ہیں بات کے لگ بگ سوڑا سے سترہ ایسے راجے ہیں جہاں پر ایسی استطری بنتی ہے ایسی ایسٹی اور ایڈگلو ایس کے لیے بھی بنت سکتی اس بار باگی اس پیسلی لڑکیوں کے لیے تو بہت ایسے ایسے راجے ہیں 18 سے 20 راجے ہیں جن میں یہ استطری بنتی ہے اسی لیے آپ کو فیجیکل کی تیاری ہنڈیٹ پرشنٹ کرنی چاہیے اب بات کریں اگر کٹوپ کی کس کی کتنی رہ سکتی ہے تو پوئنٹ ٹو پوئنٹ میں آپ کو کچھ چیزے سمجھاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں گا اگر آپ ریلوے انٹی پیسی کی تیاری کر رہے ہیں تو اولیو بورڈ کی طرف سے ایک شاندار آپ کو بلکل فری میں ایک بک پرو ای بک پروائیڈ کی گئی ہے جس میں ایک ہزار کیوں س ساتھ ہی سی بی ٹی ٹو کا اگر آپ اون لائن موک تیسٹ دینا جاتے ہیں اس کا لنک میں نے دیا ہے اور یہ بلکل فری ہے تو آپ سوچئے بولتے ہیں کہ فری کا تو دکھائی اچھا تو اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو یہ موک تیسٹ بھی دیجئے نوٹس بھی لیجئے تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے یہ آپ کے فائدے کے لیے لات لوں ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دیا اب میں آپ کو بتا دوں کی کٹوپ فیجیکل کی کٹوپ اور فائنل میٹ کی کٹوپ میں کتنا انتر رہتا ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں جو ہٹلیسٹ تین راجے ہیں دس راجیوں کے میں نام آپ کو ہر بار بتاتا ہوں جیسے راجستان حریانہ پنجاب اتر پردیش اترہ کنڈ ہماشل پردیش جہار کنڈ کا جنرل ایریا یہ مہدے پردیش دلی مہاراشت یہ دس سے گیارہ جو راجے ہیں یا اس میں ایک دو آپ جب مقسمی بیٹ کر سکتے ہو ان کی فیجیکل کی کٹوپ اور فائنل کٹوپ میں کافی انتر دیکھنے کو مل یہ جتنے بھی باقی جو راجے ہیں ان سبی راجے کی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو فیجیکل کی کٹوپ آتی ہے اور فائنل کی کٹوپ میں میکسیمم ایک نمبر سے لے کے اور پانچ نمبر تک انترال دیکھنے کو ملتا ہے پچھلی بار کیولی ایک پچھلی بار یہ ایسا ہوا تھا کہ ان راجے میں بھی کئی ایسے راجے تھے پانچ سے چھے ایسے راجے تھے جن میں کٹوپ لڑکوں کی چھے سے دس نمبر پلس ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر میں آپ کو بات کروں راجستان کی یا جو یہ دس راجے ان میں اگر بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں جنرل کیٹیگری او بی سی کیٹیگری ان دو کیٹیگری کی لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو کٹوپ ہے وہ پانچ نمبر سے لے کر دس نمبر پلس رہے گی فائنل کٹوپ یہ ہنڈیڑ پرسنٹ ہے ٹیک ہے ہو سکتا کہ دس سے بھی پلس سلی جائے لیکن پانچ سے پلس تو ہنڈیڑ پرسنٹ جائے گی ہی جائے گی اب اس میں کچھ ایسے آر ایکشن اگر آپ کو لگ جاتا جیسے اگر آپ لڑکی ہو تو ہو سکتا کہ میریٹ نیچے رہی میں کے لئے جنرل اور او بی سی کی بات کر رہا ہوں اب اگر ہم بات کریں ایسی ایسٹ کی تو میں آپ کو بتاؤں پچھلی دو سے تین ویکنشوں میں ان جو دو دس راجے جو ہٹ لسٹ کے ہیں جن پر ہمیشہ فورس کی جو کٹوپ ہے اوپر جاتی ہے تو اگر ان راجے کی بات کریں ایسی ایسٹ کیٹیگری کی تو میں آپ کو بتاؤں لڑکیوں کے لیے اگر بات کریں دو راجے کی تو لڑکیوں کی کٹوپ زیادہ ا اپر نہیں جاتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک سے پانچ چنگ تک ٹھیک ہے ہاں کچھ کیسے سے ایسی ایسٹ کیلئے تو یہ ہائیسٹ ہے کہ ایک سے پانچ چنگ بڑھے گی اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی یہ آپ جب مانگتی مانگڑہ ہیں تب یہ ویڈیو میرا واپس دیکھ لینا اب ای ڈابلو اس اس بار نیا جوڑا ہے تو اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی اس کے بارے میں آپ کو میں سٹیک جانکاری نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے اس میں کافی فائدہ ہو لڑکوں کے لیے زیادہ فائدہ کی امید نہیں کرسکتے ایک نمبر کا فائدہ ہے ہے دو نمبر کا فائدہ تک ہو سکتا ہے لڑکیوں کو کافی امید ہے کہ لڑکیوں کا اس میں فائدہ ہوگا تو میرے کیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس راجے کا کتنا دس راجے کے علاوہ جتنے بھی راجے ہیں گیارہ بار راجے لے لیجے ہائیسٹ آپ سبھی کو پتا کہ پچھلی کٹھوپ جن راجیوں کی میں اگر آپ کو انمان دوں کہ جن راجیوں کی پچھلی کٹھوپ اوپر گئی ہے ساٹھ سے تو ان راجیوں کی کٹھوپ ہمیشہ بڑھتی ہے لیکن جن کے بھی فیزیکل کی کٹھوپ اگر انڈر چالیس ہے میں چلی آپ کو شدہ شدہ موٹا موٹا انمان دیتا ہوں کہ جس بھی راجے کی فیزیکل کی کٹھوپ کس کی کٹھوپ بھائی فیزیکل کی کٹھوپ آپ چاہیے کوئی سی بھی کٹیگری ہو اگر چالیس سے نیچے ہیں تو آپ کی فائنل میڈ بھی چالیس سے نیچے رہنے کے چانس ہے یا میکسیمم چالیس تک جانے کے چانس ہے دیان رکھنا اگر آپ کی 38 میں 38 یہاں پر ہے تو میکسیمم کیونکہ جس کی فیزیکل کی کٹھوپ ڈاؤن رہتی ہے وہاں پر یہ مان کے چلیے کہ وہاں کی فائنل میڈ ڈاؤن نہیں جاتی ہے جنگ راجیوں کی فیزیکل کی کٹھوپ جنگ کی ساٹھ سے اوپر ہے یعنی ساٹھ ستر یا اسی ہے تو یہاں پر دیان رکھنا یہاں پر دس نمبر تک بڑھنے کے چانس رہتے ہیں چاہیے آپ کوئی سے بھی راجے چھو اس سے آپ انمان لگا سکتے ہو کہ آپ کونچے راجے کی کریٹریہ میں آتے ہو اور پچاس سے ساٹھ کے بیچے ہو جن راجے یہاں پر آپ مان کے چلیے کہ ایک سے پانچ نمبر تک بڑھنے کے چانس رہتے ہیں یہ آپ کے سیدھا سیدھا انمان ہے فائنل کا ٹوپ کا تو اب آپ دیکھ لیجئے آپ کی کتنے نمبر زیادہ ہے کتنے کم ہے بھجے آپ کے کوئی بھی ڈاؤرس ہے کمینٹ بوکس میں لکھے بھیجئے میں گلے ویڈیو میں ان کو سولف کر دوں گا جہند جہ بھارت